صاحب اقتدار لوگوں کو ڈکٹیٹرز کو پریشان کر رہی ہے کہ اگر انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے تو خان صاحب تو باہر آ جائیں گے اور خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ان کے جو اقتدار کے اوپر ان کا صورت جوہب و غروب ہو جائے گا فوری اس شخص کی ایک انگلی کی صرف بہت ہے وہ آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایکسرسائز کر رہا ہے رسٹینٹ کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جیل سے پبلک پروٹیسٹ کی کال دوں کیونکہ پبلک پروٹیسٹ اگر ہوگا تو اس میں س جاتا کہ وائلنٹس ہو اس ملک میں بہت کمزور ہے سسٹین نہیں کر سکتا اس دے وہ اپنی جان کے اوپر اپنی ذات کے اوپر ان کا ظلم برداشت کر رہا ہے لیکن اس ملک کی ابھی بھی اس کو پروایا ہے جب بھی میں جاتا ہوں ملنے تو وہی بات کرتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کب تک برداشت کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم بھی بالکل نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ ہمارے اوپر پریشرائز کر رہی ہے ہمیں پریشرائز کر رہی ہے اور ہ ہمیں گالیاں دے رہی ہے کہ جی آپ کیوں نہیں پروٹیسٹ کال کنمین کرتے ہیں اگر آپ لوگ ایم شور آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے دیکھتے ہوں گے آپ خود ان کی زبان دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کا پریشر ہمارے اوپر پڑھ رہا ہے سو میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر تک ہم لاست کر سکیں گے without without giving out a call for public protest اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا اس کے بعد پہلے ساہب اقتدار لوگوں کو اکل آ جاتی ہے ان کو اپنی رسپانسیبیلیٹی کا احساس ہوتا ہے اور وہ ملک میں آئین اور قانون کو آنے دیں جس جو بھی اس کا راستہ ہے اس کو وہ اس کے راستے وہ آئین اور قانون ایکسسائز ہونے دیں تاکہ ملک میں انصاف ہو اور وہ تمام لوگ جو کہ غیر منصفانہ غیر آئینی اور پھونڈے قسم کے مقدمات میں انہوں نے زبردستی جیلوں میں رکھا ہوئے وہ آزاد ہو سکیں اور ملک کا جو معاملہ وہ آگے بڑھ سکیں میں صرف نعیم سے یہ کہوں گا کہ اگر دو تین منٹ میں آج کی جو کہانی ہے جیل کی اگر وہ بیان کر دیں کہ کیا ہوا تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا